امبر ترابی صاحب بارگاہ مولا میں خراجی عقیدت پیش ورما رہے تھے آپ حضرت محضوظ ہو رہے تھے آئیے حضرت پھر ایک تحت کا بہترین شاعر جو ایک وقت میں بہترین ذاکر بھی ہیں بہترین خطیب بھی ہیں اور بہترین شاعر بھی ہیں انیز بھائی آج میرے دل سے کوئی پوچھے آج مجھے احساس ہو رہا ہے جب شاعروں سے کوئی کہتا ہے کہ اختصار سے کام لو تو شاعروں کی دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی آج یہ میں محسوس کر رہا ہوں اس لیے شعر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے اور وقت کہہ رہا ہے کہ شعر نہ پڑھا جائے میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا حیدر رنوی صاحب سے کی تشریف لائیں آپ حضرت سے گزارش انہار سلواز سے اس تک بات کریں موزن سامین اکرام سلام علیکم گنجائش تو سلام کرنے کی بھی نہیں ہے چار مصرہ ملاحظہ فرمائے آنیز بھائی تمام اساد ازاکرام موجود ہیں اہلِ عدب اہلِ علم تشریف فرمائے آج جو بول رہے ہیں یہ خلافِ مرجا آج جو بول رہے ہیں یہ خلافِ مرجا اصل میں حجتِ دوراں سے یہ غداری ہے آج جو بول رہے ہیں یہ خلافِ مرجا اصل میں حجتِ دوراں سے یہ غداری ہے دورِ حیدر میں جو نکلا تھا خوارش کا گروہ نام اس دور میں اس قوم کا اخباری ہے دورِ حیدر میں جو نکلا تھا خوارش آج جو بول رہے ہیں یہ خلافِ مرجا اصل میں حجتِ دوراں سے یہ غداری ہے دور احمد میں جو نکلا تھا خوارج کا گروہ نام اس دور میں اس قوم کا اخباری ہے اب میں زیادہ پریشر نہیں ڈالوں گا زیادہ آپ کو آپ کے اوپر دباؤ نہیں بناوں کیونکہ مسلسل آف حضرات دادو تحسین سے نواز رہے ہیں شاعر بدل لیں مگر سامین نہیں بدل لیں ہیں شیر پسند آئے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا آج جو بول رہے ہیں یہ خلاف مرجع اصل میں حجت دوران سے یہ غداری ہے دور حیدر میں جو نکلا تھا خوارج کا گروہ نام اس دور میں اس قوم کا اخباری ہے کیا کہا سرحد امکان کا سلطان ہے کون کیا کہا کیا کہا سرحد امکان کا سلطان ہے کون تو نہیں جانتا آقا سلیمان ہے کون کیا کہا سرحد امکان کا سلطان ہے کون تو نہیں جانتا آقا سلیمان ہے کون تُو نہیں جانتا آقا سلیمان ہے کون وقت سمجھائے گا عقاد تیری نسل یہود وقت سمجھائے گا عقاد تیری نسل یہود تُوش کو معلوم نہیں رہبرِ ایران ہے کون کیا کہا سرحد امکان کا سلطان ہے کون تُو نہیں جانتا آقا سلیمان ہے کون تو نہیں جانتا آقا سلیمان ہے کون وقت سمجھائے گا آقا تیری نسل یزید تجھ کو معلوم نہیں رہبر ایران ہے کون تو نام محبوبِ الٰہی کا رکھا تھا جس نے وہی کافر ہے تو دنیا میں مسلمان ہے کون نام محبوبِ الٰہی کا رکھا تھا جس نے نام محبوبِ الٰہی کا رکھا تھا جس نے وہی کافر ہے تو دنیا میں مسلمان ہے کون وہی کافر ہے تو دنیا میں مسلمان ہے کون تے صداقت کا مرحلہ ہو جائے تے صداقت کا مرحلہ ہو جائے آج یہ شورائے کرام کی جو فیرست بیٹھی ہوئی ہے بہت جذبہ ہے لیکن وقت میں تنگی ہے تیش صداقت کا مرحلہ ہو جائے چھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو جائے بس بہت دے چکے دلیل رسول اب بلالو مباحلہ ہو جائے چھوٹ ہے اور سچ کا فیصلہ ہو جائے اب بہت بس بہت دے چکے دلیل رسول اب بلالو مباحلہ ہو جائے میں یہ سامین کرام سے ایک بات ہاتھ جوڑ کر ارض کروں کہ ہر شائر کے پاس زاہد کازمی جیسا کلیجہ نہیں ہے کہ وہ خون جگر نکال کے رکھے اتنی زیادہ بھائی یہ انہی کو حق ہے ناظرین انقلاب کو حق ہے کہ یہ اتنا کلیجہ پوری طاقت سرف کر دیتے ہیں ورنہ یقین مانی ہے دوسرے شائر کی تو دماغ کی نسیں پھٹ جائیں تیس صداقت کا مرحلہ ہو جائے جھوٹ اور سج کا فیصلہ ہو جائے بس بہت دے چکے دلیل رسول اب بلالو مباحلہ ہو جائے اب بلالو مباحلہ ہو جائے کسی ناہل کی جو مدہ سرائی نہیں کی سنیے گا کسی ناہل کی جو مدہ سرائی نہیں کی جز علی ہم نے کسی در پہ گدائی نہیں کی کسی بشورہ اکرام سے دعاوں کا طلبگار ہوں کسی ناہل کی جو مدہ سرائی نہیں کی جز علی میں نے کسی ہم نے جز علی ہم نے کسی در پہ گدائی نہیں کی چاپ لوسی کی نہ رکھے کوئی ہم سے امید کسی ناہل کی کسی ناہل کی جو مدہ سرائی نہیں کی جز علی ہم نے کسی در پہ گدائی نہیں کی چاپ لوسی کی نہ رکھے کوئی ہم سے امید پست کو پست ہی لکھا ہے بڑائی نہیں کی پست کو پست ہی لکھا ہے بڑائی نہیں کی دشمنی اس سے نہ جانے یہ جہاں کو کیوں ہے جس نے دشمن کا بھلا سوچا برائی نہیں کی یا علی کتنی وسی ہے تری مدہت کی حدیں تائرے فکر کی قوت نے رسائی نہیں کی یا علی کتنی وسی ہے تری مدہت کی حدیں تائرے فکر کی قوت نے رسائی نہیں کی کیا سمجھ پائے گا اس شخص کے ایمان کی حد کیا سمجھ پائے گا اس شخص کے ایمان کی حد جس کے بیٹے کی طبیعت نے خدا ہی نہیں کی کیا سمجھ پائے گا اس شخص کے ایمان کی حد کیا سمجھ پائے گا اس شخص کے ایمان کی حد کیا سمجھ پائے گا اس شخص کے ایمان کی حد کیا سمجھ پائے گا اس شخص کے ایمان کی حد جس کے بیٹے کی طبیعت نے خدایی نہیں کی لب پہ آئی جو محمد کے چچا جان کی بات شیخ کرنے لگے دینِ ابو سفیان کی بات لب پہ آئی جو محمد کے چچا جان کی بات شیخ کرنے لگے دینِ ابو سفیان کی بات میں نے کافر ابو طالب کو چلو مان لیا تم سناو تو ذرا اپنے بزرگان کی بات میں نے کافر ابو طالب کو چلو مان لیا تم سناو تو ذرا اپنے بزرگان کی بات پہلے اجداد کا اسلام تو ثابت کر لو پہلے اجداد کا اسلام تو ثابت کر لو آئے گی اس کے بہت بعد میں ایمان کی بات پہلے اجداد کا اسلام تو ثابت کر لو آئے گی اس کے بہت بعد میں ایمان کی بات مصرہ تھا کہ آئیے مل کے کریں شاہِ خوراسان کی بات اب یہاں سے پھر ملہدہ فرمائیے گا لپے آئی جو محمد کے چچا جان کی بات شیخ کرنے لگے دینے ابو سفیان کی بات اب یہاں سے مطلع سنیے علم کے ظرف میں جب ڈھلتی ہے عرفان کی بات علم کے ظرف میں جب ڈھلتی ہے عرفان کی بات تب اترتی ہے حد اقل میں سلمان کی بات تھوڑا سا مصروں کی لاج رکھیے گا علم کے ظرف میں جب ڈھلتی ہے عرفان کی بات تب اترتی ہے حد اقل میں سلمان کی بات میں کہاں اور کہاں دین کے سلطان کی بات بس یہ قرآن کو حق ہے کرے قرآن کی بات میں کہاں اور کہاں دین کے سلطان کی بات بس یہ قرآن کو حق ہے کرے قرآن کی بات بس یہ قرآن کو حق ہے کرے قرآن کی بات آستانے پہ تمہارے ہیں فرشتوں کا حجوم ذکر نمرود کا باقی ہے ناہمان کی بات آپ کی ذاتِ گرامی سے عداوت کا سبب آپ کی بھائی آپ کی ذاتِ گرامی سے عداوت کا سبب میں سمجھتا ہوں یہ ہے خون کے رجحان کی بات آپ کی ذاتِ گرامی سے عداوت کا سبب میں سمجھتا ہوں یہ ہے خون کے رجحان کی بات میں سمجھتا ہوں یہ ہے خون کی رجحان کی بات تم نے دیکھی ہی نہیں شہرِ خوراسان کی شان ارے تم نے دیکھی ہی نہیں شہرِ خوراسان کی شان ورنہ دہراتے نہیں تخت سلیمان کی بات تم نے دیکھی ہی نہیں شہرِ خوراسان کی شان ورنہ کرتے ہی نہیں تخت سلیمان کی بات کنیت بھی ہے علی نام بھی سیرت بھی علی مصرہ دیکھیں خصوصاً شورہِ کرام صدا چاہتا ہوں کنیت بھی ہے علی نام بھی سیرت بھی علی ہے نسیری کے لیے خطرہِ ایمان کی بات کنیت بھی اے علی نام بھی سیرت بھی علی آئیے مل کے کریں شاہِ خوراسان کی بات کنیت بھی اے علی نام بھی سیرت بھی علی ہے نسائری کے لیے خطرہ ایمان کی بات آل کو چھوڑ کے بنتے ہو صحابی کے مرید معتبر ہو گئی قرآن سے جزدان کی بات آل کو چھوڑ کے بنتے ہو صحابی کے مرید معتبر ہو گئی قرآن سے جزدان کی بات شیئر سنئے آخری شیئر معتبر ہو گئی قرآن سے جزدان کی بات بانی جنگ جمل سے ہے تعلق جن کا گھر کی باتوں کو بنا دیتے ہیں میدان کی بات بانی جنگ جمل سے ہے تعلق جن کا گھر کی باتوں کو بنا دیتے ہیں میدان کی بات